سلام علیکم and welcome back to our youtube channel jk students academy تو جیسے آپ کو پتا کہ فور سمسٹر والوں کے لئے ہم لوگ لاسٹ یئر کوسن پیپر لے کر آتے ہیں یا گیس پیپر لے کر آتے ہیں تو دو پیپر جو ہم نے اس سے پہلے ڈال دی ہیں جن کا اقزام جو ہے ہو چکا ہے اب جو ہے وہ اردو لینگویج کا جو ہے وہ پی کوسن لینگویج جو ہے اس کا اقزام آنے والا ہے اس کے لئے ہم لوگ آپ کے لئے پریویس یئر کوسن پیپر لے کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کرجئے سبسکرائب ویڈیو کو کرجئے لائک اور شئر تو چلی ہم لوگ بات کرتے ہیں بی جی فور سمسٹر کا جو پریویس کوسن پیپر تھا اس کے بارے میں جس میں سب سے پہلے آپ کو سیکشن اے جو ہے اس میں آتے ہیں آپ کو آٹھ کوسن جو کہ آٹھ کوسن میں سے آپ کو آٹھ کے آٹھ کوسن جو ہے وہ کرنے ہیں ایک آنسر کہ آپ کو تین مارکس سے یعنی کہ پہلے سیکشن اے میں سے آپ کو ٹرنٹی فور مارکس جو ہے وہ دیے جائیں گے ٹوٹل کوسن پیپر آپ کو جو ہے وہ سکسٹی مارکس کا جس میں آپ کو منیمم مارکس جو ہے وہ ٹرنٹی فور کرنے ہیں تو سب سے پہلے سوال نمبر ایک دیکھ لیتے ہیں اردو زبان ایک ملی جولی زبان ہے اس سکول کی وضاحت کیجئے سوال نمبر دو جمعوہ کشمیر کی کسی خاص اردو شائر کا تعارف پیش کیجئے اور سوال نمبر تین منشی پریم چند کا تعارف کیجئے سوال نمبر چار میر امند حلوی نے کون سے کتاب لکھی ہے سوال نمبر پانچ واجد علی شاہ کون تھے سوال نمبر چھے میر انیس کون تھے سوال نمبر سات غالب کے بارے میں کچھ تحریر کیجئے سوال نمبر آٹھ لکھنا شہر کیوں مشہور ہے سیکشن اے میں سے آٹھ کوسٹنیں جس آٹھ کے آپ کو آٹھ جواب جو ہیں وہ دینے ہیں اس میں ایک آنسر کے آپ کو تین مارکس جو ہیں وہ دیے جائیں گے اور سیکشن اے سے جو ہے آپ کو ٹرنٹی فور مارکس ملیں گے سیکشن بی جو ہے جس میں آپ کو چار کوسٹنیں اور چار میں آپ کو انٹرنل چوائس ہے آپ چار میں سے ہر ایک کوسٹن کا آپ کو انٹرنل چوائس ہے اور دو میں سے آپ کو بھی ایک ایک کوسٹن جو ہے وہ کر سکتے ہیں سوال نمبر نائن اگر دیکھیں اردو زمان کے بارے میں اپنی تاثرات بیان کیجئے یا جمع و کشمیر میں اردو زمان کی سرکاری حیثیت بیان کیجئے سوال نمبر دس اردو ڈراما نگاری کے بارے میں اپنی جہنکاری دیجئے یا کسی اہم اردو ناول کی بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے سوال نمبر گیرم اردو نازم نگاری کے بارے میں اپنی واقفیت کا بیان کیجئے یا اردو میں انشایہ نگاری کے بارے میں ایک نوٹ لکھئے سوال نمبر بارہ دابستان دلی کی چند نمائدہ خوبیاں بیان کیجئے یا دابستان لکنوں کی کسی شاعر پر ایک نوٹ لکھئے سیکشن بی ہے جس میں آپ کو پانچ چار کوششنیں اور چار کے چار جو ہے انٹرنل چوائز کے اوپر ہیں آپ ان میں سے کسی ہر ایک آنسر کے ہر ایک کوششن میں آپ کو دو دو سوالیں ان میں سے آپ کسی ایک ایک جواب جو ہے وہ دے سکتے ہیں اور پانچ مارکس آپ کو ایک جواب کے ملیں گے تو ٹوٹل جو ہے وہ سیکشن بی سے آپ کو ٹوٹی مارکس ملیں گے اب بات کرتے ہیں سیکشن سی میں سے جس میں آپ کو چار کوششنیں چار سوالیں چار سوالوں میں سے آپ کو صرف دو کے جوابات دینے ہیں اور ایک جواب کے آپ کو جہو آٹھ مارکس دیے جائیں گے یعنی کہ آپ کو ٹوٹل سیکشن سی سے آپ کو سیکسٹین مارکس دیے جائیں گے چار کوششنیں جس میں آپ کو صرف دو کے جواب دینے ہیں تو سوال نمبر تیرہ جو ہے وہ تو زبن کے آغاز کے بارے میں چند نظریات کا بیان کیجئے سوال نمبر چودہ مختصر افثانے کی فن کے بارے میں اپنی واقفیت کا اظہار کیجئے سوال نمبر پندرہ اردو غزل کے فن کے بارے میں اپنی واقفیت کا اظہار کیجئے اور سب سے آخر پہ سوال نمبر سولہ دابستان دلی کے چند شورا کا تعرف کیجئے تو یہ ہے سیکشن سی جس میں سے آپ کو چار کوسنے چار میں سے آپ کو صرف دو کرنے ہیں اور ایک جواب کہ آپ کو آٹھ مارکس ملیں گے یعنی سیکشن بی میں سے آپ کو ٹونٹی انٹسیکشن اے میں سے آپ کو جو ہے وہ ٹونٹی فور مارکس ملیں گے تو یہ تھا ہمارا بی جی فور سیم کے لیے اردو کا گیس پیپر امید آپ کو پسند آیا گیا تو اگر ویڈیو پسند آیا تو چینل کو کر دیجئے سبسکرائب ویڈیو کو کر دیجئے لائک ان شیئر تو اسی طرح آپ کے لیے اور بھی جو ہے وہ ہم لوگ پیپر لے کر آئیں گے اور بھی انفرمیٹیو ویڈیو لے کر آتے اس کے لیے آپ کو چینل کو سبسکرائب کر کے رکھنا ہوگا ہم ملتے ہیں اس طرح کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ